موسیقا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلی وصحابہ اجماعین و بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الحمدللہ رب العالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم سامین و سامیات ناظرین و ناظرات اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی عنایت سے آج ہم دو ہزار بیس کا آخری پروگرام جو ہے اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں اور نئے سال کی آمد آمد ہے اس کے لیے کچھ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو پچھلے سال میں اعمال کیے گئے ہیں ہم سے جو کام ہم نے کیے ہیں ان میں کیا کمی رہ گئی ہے اور نئے سال کے لیے کس طرح کی اچھی ابتدا کی جائے اس پر انشاءاللہ تعالی ہماری باتیں ہوں گی جو بھی میرے علم میں ہوا انشاءاللہ وہ بھی میں شیئر کروں گا آپ کے سوالات آتے ہیں آپ سے بات چیت کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کا آپ کو پتا ہے اپنا پروگرام ہے تو اسی لیے آپ سے بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی دوسرے سیگمن میں پھر تیسرے میں بھی جو بھی آپ کے سوالات ہوں سی طرح ہمیشہ ویلکم ہیں تو ناظر محترم جیسا کہ میں نے عرض کی ہے یہ دو ہزار بیس کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ آخری پروگرام ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیا سال آنے والا ہے اب یہاں پر ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہن میں آئے کہ نائے سال اسلامی نائے سال تو نہیں ہے آ جاتا ہے یعنی خیال میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہو تو دیکھئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ماحول کے ساتھ جو ہے ریلیڈ کر کے ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا یہ جو نیا سال ہے مثلا دیکھیں کہ ہمارا پورا کیلنڈر ہے وہ اسی پہ چر رہا ہے آپ کو اگر جوب کر رہی ہیں یہ جوب کر رہے ہیں تو آپ نے تو یہ تو نہیں کہنا اپنے بوس کو یا اپنے جو ہے مالکہ کو مالک کو کہ مجھے جب اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ آئے پھر دینا میری تنخواہ ورنہ مجھے نہیں پسان چونکہ یہ اسلامی مہینہ نہیں ہے تو میرے حال سے اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نکالنی شروع کر دیں تو پھر ہمیں ایک خلیفے کی ضرورت ہوگی اور پھر کہیں گے یہ جو ہے قانون نافذ کرو اور ہمیں یہ چیز مہیا کرو تو اس نسبت سے میں نہیں کہہ رہا اگر کوئی کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے اور اچھی بات ہے لیکن چونکہ جب میں پروگرام ادھر کر رہا ہوں تو ہمارے سامنے عوام و ناس ہوتی ہے سارے اس لیول کا سب کا ایمان بھی نہیں ہوتا نہ ہم سارے ایک جیسے ہیں تو ہر ایک کو ساتھ چلانے کی جو ضرورت ہوتی ہے اور یہی امت کا شیوہ ہونا چاہیے ہمیں اتفاق چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر ہم اگر ایک بڑی پکچر دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پچھلے جو دو پروگرام تھے وہ اسی پر تھے کہ کسی کی ہیلپ کرو کسی سے بات کرو تو پہلے اس کی قوم مت دیکھو اس کا سکین کلر مت دیکھو اس کی زبان مت دیکھو وہ کس ملک سے ہے یہ بعد میں دیکھو پہلے یہ دیکھو کہ یہ بندہ یہ یہ بندی یہ شخص مرد عورت یہ کیا ہیں اللہ کے بندے ہیں انسانیت کا حق جو ہے یہ سب سے پہلے آتا ہے تو اسی لیے نیا سال ہے اور اگر اس نیت سے ہم یہ ایک پلان بنا لیں کہ دو ہزار بیس ہمارا کس کو پتا ہے کس کو نہیں پتا کہ دو ہزار بیس میں کسی کسی مشکلات آئیں کوویڈ نائنٹین ہو گیا پھر کوویڈ جو ہے یہ ساری چیزیں وہیں سے شروع ہوئیں نائنٹین سے ابھی ٹوینی جو ہے وہ بھی آخر اقدامات میں ہے تو نظری محترم اگر ہم نے کچھ اپنی پولیسی نہ بنائی کچھ اگر ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانے کا ارادہ نہ کیا تو پھر جس طرح بیس کیا ہے اکیس پہ اسی طرح گزر جائے گا اسی لیے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ جو رہے ہیں نہیں فکر ہے کہ實質 قر אנחנו اگر ہوج kişی 에서 ج کوئی ذری client کوئی ذری کوئی ذری میں zam Delete اور یں میں نہیں اس لیے ہم نے اس پر بات کرنی ہے اور پہلی بات یہاں پر یہ آرز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے سب سے پہلے پی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے اپنا ایک پرسنل پلان ہو جس کو ہم تیار کر کے ہم اگلے جو آکشن لیں گے اگلے مہینوں میں یا جنوری میں یہ ساری چیزیں لیں گے پہلے ایک شیٹ ہو ایک آکشن پلان ہو ورنہ ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے ایک دن کیا دوسرے دن چھوٹ جائے گا تیسرے دن کیا چوتھے دن جو ہے ہو سکتا ہے وہ موٹیویشن ختم ہو جائے تو اسی لیے پہلی بات پلان بنانے سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمیں کسی ہماری زندگی میں کوئی ایسی کمی ہے جس کو ہم نے امپروو کرنا ہے یہ پہلی بات ہے اب آپ نہ مجھے بتائیں نہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے محاسبہ نفس جو ہے اسے کہتے ہیں کہ ایک علیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی جو محاسبہ ہے یعنی اپنے آپ کو امپروو کرنے کا صرف ایک لمحہ اگر وہ نصیب ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہزار نفل پڑھنے سے بہتر ہیں جو غفلت میں پڑے گئے ہوں مطلب کیا ہے کہ ایک صرف اپنے اندر جھانکے پاجہ سراغ زندگی اگر ہم نے تھوڑا سا اندر دے کر یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم کو ضرورت ہے کہ کچھ چیز امپروو کریں ٹوئنٹی ٹوئنی ون میں دو ہزار اکیس میں پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کئی ما شاء اللہ پرفیکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اگر میں اپنے اندر آپ کو دیکھوں تو یقین جانی ہے کہ ہزاروں چیزیں میرے سامنے آتی ہیں کہ کاش میں اس پر تھوڑا سا کام کر لو اپنے اندر آدمی سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی ٹائم ہی نہیں دے رہا اور میں آگے مثالیں دوں گا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو یونیورسٹری جائیں تب ہی جا کر اپنے آپ کو کچھ کر رہے ہیں نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی اسی میں شمار ہوں گی تو پہلا سوال ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا مجھے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے جس کو میں امپروو کرنے کی جس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں اور یقیناً اگر اپنے آپ سے آپ سچ سچ بول کر اپنے آپ سے اگر سچا بن کے کوئی شخص پوچھے گا تو یقیناً جواب آئے گا ہاں کہ ابھی بڑا آدمی جو اپنی جس طرف منزل پہ خصوصاً مسلمان ہونے کے ناتے جس ہم منزل پہ جانا چاہتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں کمی ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ان پر ورک کرنے کی ضرورت ہے so the first question we need to ask is there anything in my life or within myself needs improving ask truly to yourself and hopefully the answer will be yes and that would be the first step to build up your PDP plant تو پہلا سوال یہ ہو جب جواب آئے گا ہمیں ہاں میں یہاں پر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو مثال کے طور پر غیبت کرنی کی عادت ہے اب دوہزار بیس میں آپ نے اپنی نیکیاں جلائیں غیبت کر کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ اس طرح نیکیاں کو جلاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے اور بھی اس قسم کے کئی آحادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان قسم کے اخلاقیات پر آتی ہیں مثال ہے اگر ایک شخص کی زبان ہی نے رکتی دوسروں کی غیبت کرنے سے جب ہم یہ پلان بنائیں گے کہ یارب دوہزار بیس سارے لوگ جو ہے دل ٹوٹا ہوا ہے سب کا اور میں پھر بھی غیبت کرتا رہا ہی غیبت کرتی رہی لہٰذا نیکس سیئر میں دوہزار اکیس میں کم از کم پورے آزا کی میں رسپونسیبیلٹی اگر نہ بھی لے سکوں ان پر کام نہ بھی کر سکوں تو یارب میری یہ نیت ہوگی کہ کم از کم دوہزار اکیس میں میں اس زبان کو جو دو انچ کا ٹکڑا ہے اس کو دوسروں کی غیبت کرنے سے روک دوں تو یہ کیا ہوگا آپ اپنے آپ کی پی ڈی پی تیار کریں تو امید ہے اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی کہ یعنی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یعنی میں آپ کو کہوں کہ جا کے کالج میں داخلہ لے لیں اور پھر ہی جا کے آپ کچھ اچیف کر سکیں گے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہم نے غور کرنا ہے تو پہلی بات ہی آگئی ہمیں کہ جب ہم نے سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ کیا میرے اندر کوئی کمی ہے تو جواب آئے گا ضرور انسان ہو اور جواب ہاں میں نہ آئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کیا ہے ضعیف ہے کمزور ہے اب یہ پہلی اس کی جو ہے خوبی تو نہیں خامی ہے انسان کی کہ اس کو کمزور ہے وہ اور جو آدمی جو چیز کمزور ہو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی لک آفٹر کرنی جو ہے ریگولر لک آفٹر اس کی کرنی پڑتی ہے ہمیشہ دیکھ بال کرنی پڑتی ہے کہیں ادھر سے وہ خراب نہ ہو جائے کہیں ادھر سے کچھ آئے تو ٹوٹ نہ جائے کہیں اس کو یہ خدشہ ہے یہ خدشہ ہے فلان خدشہ ہے اس طرح کی مختلف جو ہے صورتیں اس کو سامنے پیش آتی ہیں تو اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا تم کیا ہو کمزور ہو مطلب کیا ہے کہ تم جتنا بھی آگے چلے جاؤ جتنا بھی ترقی کر لو تم ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ تمہارے اندر پھر بھی خامی رہے گی اور ان خامیوں کو جو پورا کرتا رہے گا وہی اصل انسان ہے یہاں پر مثال میں آپ کو دیتا ہوں دیکھئے کہ حضور علیہ السلام کی ذات و برکات ان سے بلند و برتر کائناتیں اور مخلوق میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہمارے نبی کو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت عطا فرمائی ایسی جسمانی بھی اور روحانی بھی ایسی طاقتیں عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب جو ہستی ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں ستر مرتبہ پھر فرمایا سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں آقا صحابہ اکرام میں پوچھئی یا رسول اللہ آپ کیوں کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں آپ کے تو صدقے سے اللہ رب العزت نے پچھلوں کو بھی اور اگلیں کو بھی گناہ جو ہے معاف کرنے آپ کیوں کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کے شکر گزار بندہ نہ بنوں مطلب کیا ہے جتنی انعیات اس کی مجھ پر ہیں پھر بھی کیا میں اس کا حق ادا نہ کروں تو دیکھئے کہ اگر ایک کائنات انسانیت میں سب سے عالی شخصیت آقا علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو پھر بھی آپ توبہ کریں یا اللہ جو ہے مجھے معاف فرما دے یا اللہ مجھے کتنی دعائیں ہیں تو مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالی مقام پر ورفانا لکا ذکرک پر پہنچ کر بھی پھر بھی آپ نے جو آجزی اختیار کی اور اپنے آپ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ رب زدنی علمہ میرے علمے اضافہ فرما تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پی ڈی پی ہے یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ پلان ہے اگر ہم نعوذ باللہ جو ہے ہاں کوئی دعویٰ کر دیں کہ ہم میں کوئی کمی نہیں لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تو پیدائی پرفیکٹ ہوئے تھے تو یہ جو ہے ساری مثالیں اس لیے دیں ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جب ہم سوال پوچھیں گے کہ یا رب یہ جو اگلا سال آ رہا ہے مجھے اپنے اندر جانکنا ہے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ مجھ میں کون سی چیز کی کمی ہے جس کو میں نیکس یئر امپروو کر سکوں سمپل سا سوال ہے اب چائے یہ کمی یا کمزوری آپ کی بزنس لائف میں ہو اس کو بھی اس میں ڈال دیں اگر یہی کمی آپ کی گریلو فاملی معاملات میں ہو فاملی لائف میں ہو اس کو اس میں ڈال دیں اب یہی کمی اگر آپ کی جو ہے پرسنل لائف میں یعنی اپنے آپ میں ہو اس کو بھی اس میں ڈال دیں اگر یہی کمی جو ہے آپ کے والدین میں بیوی بچوں میں مثال کہ مشتہداروں میں عزیز و اکارب میں فرینڈشپ میں جو جو بھی آپ سمجھیں کہ اس میں کمی ہے کاش میں یہ کروں تو یہ ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ اس قسم کا تعلق رکھوں تو ہمارے جو ہے تعلق اور بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی اب ایسے نہیں کرنا ہم نے کہ یعنی ساروں کو ایک ہی دفعہ کر دیں تو ایسے نہیں ہوگا ایسے پھر وہ کیا ہے کہ جو پھڑی ہوئی ہوں گی جو پکڑی ہوگی ان کو چھوڑ کر دوسروں کی پیچھے پڑ جائیں تو ایسے کبھی ایمپروومنٹ نہیں آتی ہم نے صرف ایک پرابلم دیکھنی ہے یعنی اگر آپ نے زندگی میں دیکھی ہے کہ یار جو ہے دوزار بیس میں اس طرح تھا دوزار اکیس میں مجھے یہ پانچ چیزیں ٹارگٹ کرنی ہے پانچ چیزوں پر میں نے کام کرنا ہے ان پانچ میں سے بھی آپ نے صرف ایک چننی ہے چاہے وہ آپ کی فیملی کی ہو چاہے وہ آپ کی بزنس کی ہو چاہے وہ آپ کی پرسنل ہو چاہے وہ آپ کی تعلیم سے متعلق ہو چاہے وہ آپ کے کسی اور شعبے سے زندگی سے متعلق ہو ہم نے صرف ایک چیز پکڑنی ہے پہلے جو آپ سمجھیں کہ جس کو پرائیورٹی سب سے پہلی دینی چاہیے جس پر کام سب سے پہلے کرنا چاہیے آپ ان کو اس طرح ویڈ آرڈر میں لے آئیں پانچ چار تین دو ایک اور جو نمبر ون ہو جو آپ سمجھے کہ ہاں سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے اس پر کام کرنا شروع کر دیں جب اس طرح آپ ہم بریک ڈاؤن کریں گے اور بریک ڈاؤن میں نے تو آپ کو پانچ کا آئے اگر آپ ضرور سے سنیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے دس نکل آئیں چونکہ وقان الانسان و دعائیفہ ہمارے اندر کمیاں ہیں کئی چیزوں کی امپروومنٹ کرنی کی ضرورت ہے تو اسی لیے چاہے شور سن رہا ہے تو شور جو ہے اپنی بیوی کے جو ہے یعنی خوان ہونے کے ناتے اگر اس میں کچھ کمییاں تو وہ پوری کریں اگر والدین ہیں اولاد کو ٹائم نہیں دے سکے تو ان کے متعلق کریں اگر اولاد ہیں ماں باپ کے متعلق ہیں رشتہ داروں میں ہیں فرینڈشپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹائم آپ کا ڈیزیور کرتا ہے اور کسی وجہ سے آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا یا ایسے کیا ہے کہ لوگ سارے کبھی کبھی نہ باہر فرینڈشپ میں مگن ہو جاتے ہیں اور گھر کو بھولی جاتے ہیں تو جہاں جہاں پر بھی ہمیں اپنی زندگی میں کمی لگے ہم نے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اور پھر ایک چیز کو لے کر اس کی پیڈی پر بلانی ہے اور نیت کیا رکھنی ہے کہ یا رب العزت مجھے یہ یہ خامیہ نظر آئیں میری تو مدد فرما نستعین میری تو جو ہے امداد فرما اہل فرما تاکہ مجھ میں یہ جو خامی ہیں کہ جس چیز میں کام کرنے جا رہا ہوں یا رب العزت اس پر مجھے استقامت بھی دے اور مجھے اس میں کامیابی بھی عطا فرما تو پھر آپ دیکھی گا کہ انشاءاللہ تعالی اس طرح ایک ایک کر کے بہت سی کامیابی آپ کے قدم چومیں گے نظر محترم یہ تھی تمہیدی گفتگو اور ابتدا کہاں سے ہوگی پہلے تو میں نے آپ سے عرض کہ کہ محاسبہ ہو محاسبہ نفس ہو اس کو کہتے ہیں انالائزیشن پیریڈ آپ نے انالائز کرنا ہے ریفلیکٹیو سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے کس چیز کو امپروف کرنا ہے جب ہم نے یہ کر لیا تو اس کی سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہوگی وہ ہوگی نیت سے اب نیت کے بارے میں مجھے ایک حدیث آدھ آگئی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انم الاعمال بالنیات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر اور کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کا تم نیت کرو جس کام کی بھی تم نیت کرو جس عمل کی عمل یہ نہیں ہے کہ یعنی آپ نماز پڑھیں تو یہی عمل ہے نہیں حج کریں یہ بھی عمل ہے اپنے والدین کے ساتھ تعلق کرنے کی کوشش کریں اچھے یہ بھی عمل ہے اپنی اولاد کی لوک آفٹر کرنے کی کوشش کریں یہ بھی عمل ہے اس کے علاوہ اپنی جو ہے یعنی دینی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی رز کے حلال کی شکل میں ہو وہ بھی عمل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی کام کرو گے سب کا داروں مدار the one is come bucks to you جو سب سے پہلی جو اینٹ ہے سب سے پہلی جو ابتدا کی کڑی ہے وہ تمہاری نیت ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ نیت اگر سچی ہو تو پھر جو ہے اس کے اوپر جو جو بیلڈنگ بلتی ہے وہ کامیاب بھی ہوتی ہے اور پھر تا دیر کائم بھی رہتی ہے تو ہم نے سب سے پہلی کیا کرنا ہے جب ہم نے بریک ڈاؤن کر دیا ہے تو ہم نے اس کی پہلے سب سے پہلے پکا ارادہ بنانا ہے اس پر نیت خالص ہو کہ مجھے یہ کمی ہے اور میں اسے پورا کروں گا پورا کروں گی اب ہم تو کہہ دیتے ہیں نیت اور ارادہ اگر اس کو بھی تھوڑا سا اور بریک ڈاؤن کریں تو اس میں بھی ایک راز ہے بڑے بڑے راز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اب نیت کب بنتی ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ آگے جو آسانی ہوگی نیت اور ارادہ چونکہ یہ اردو کا لفظ ہے تو اس سے پہلے بھی ایک پروسس ہے اس سے پہلے پروسس ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں کہہ لیں تو اس کو کہتے ہیں خطرہ خطرہ کہتے ہیں یعنی سب سے پہلے جو خیال آتا ہے آدمی کے ذہن میں اس کو کہتے ہیں خطرہ مثال اس کی دیتے ہیں علماء کرام کہ جگنو مثلا اگر آپ ہندیرے میں ہوں تو آپ دیکھیں کہ ایک جگنو آیا تھوڑا سا جو ہے اس نے روشنی کی پھر ختم تھوڑی سی روشنی کی پھر ختم اس طرح وہ کر کے گزر گیا تو نیت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے پہلے یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ کمی ہے تھوڑی تھوڑی آپ کو محسوس ہوئی ہے کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے اب پھر آپ نے کیا کیا تھوڑا سا اس پر اور زور جم آیا اور جو ہے اس پر آپ نے کنسنٹریٹ کیا تو پھر کیا ہوا وہ آپ کا تصور بن گیا اس کو ہم کہتے ہیں خیال یعنی وہ جم جاتا ہے اور پھر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرے اندر کمی ہے میں نے اس کو پکڑ لیا ہے انالائز کر لیا ہے اب میں کیا کروں گا کہ یہ جو خامی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے اور بھی کئی مرائل ہیں چونکہ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے ورنہ میں اس کو اور تھوڑا سا کھول دیتا تو مطلب کیا ہے ناظرین محترم ارادہ کرنے سے پہلے جو ہے یعنی آپ کے آزا جسم کے تب ہلیں گے تب کام کریں گے تب کسی چیز کو مکمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے جب کیا ہوگا ہمارے ذہن میں پکا ارادہ ہوگا جب ارادہ مضبوط نہ ہو تو ایک دن کام ہوگا دوسرے دن پھر چھوٹ جائے گا ہو سکتا ہے جنوری میں بڑا پور جوش ہو کہ ہاں جی میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن جب فیبریری آئے تو ہو سکتا ہے آپ بالکل اس کو بھولی جائیں تو یہ کیوں ہوگا کہ ہمارا ارادہ جو نیت ہے وہ پکی نہیں ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنی جتنی نیت خالص ہوتی جائے گی جتنا ہم اس پر کام کرتے جائیں گے جتنا اس پر ہم زور کریں گے کنسنٹریٹ کریں گے اس کو جو ہے پوری صحیح طرح سے جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو اتنے ہی ہمارے اچھے جو اعمال ہوں گے وہ صادر ہوں گے اور پھر ارادے پکے ہوں گے پھر آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ جس کام کو آپ پکڑیں گے جس کام کرنے کا ارادہ آپ خصوص ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ پائے تکمیل تک ضرور پہنچے گا تو نظر محترم اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے باتیں کافی ساری ہیں انشاءاللہ چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اسی کو آگے چلیں گے اسی طرح آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ کے سوالات بھی لیں گے جو بھی انشاءاللہ آپ نے شیرنگ کی ہوگی وہ بھی کریں گے اور ہماری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دو ہزار بیس میں جو جو چیزیں نہیں کر سکے ہمیں کم از کم نیت تک ایسی پہنچ جائے چاہے پروگرام کے اندر اندر بھی ہم ایسی چیز تیار کر لیں کہ انشاءاللہ جو ہی سال پڑے جو ہی کل صبح کا طلوع آفتاب ہو تو ہمارے ذہن کو پتہ ہو ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ ہو کہ سب سے پہلے میں نے اس کام پر تمارو کل سے یہ کام کرنا شروع کر دینا ہے اور میں پھر سمجھو گا کہ یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے انشاءاللہ یہ کام آئے گی ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر محترم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اور بریک سے پہلے الحمدللہ ہماری کافی گفتگو ہوئی اور وہ نئے سال کے متعلق ہوئی جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ نے کچھ چیز شیئرنگ کرنی ہو تو فون نمبر آپ کے پاس ہے سکرین پر بھی آئے گا آپ بے دڑک ہو کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ انشاءاللہ آپ سے ہمیشہ باتیں کر کے خوشی ہوتی ہے تو اللہ تعالی آپ سب کو صحت دے سلامتی دے ہر قسم کی خوشیات آتا فرمائے ناظرین محترم پر ایک سے پہلے جو ہماری بات چلی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں کس طرح کی سوچ لے کر کس طرح کی نیت لے کر ہم نے نئے سال میں قدم رکھنا ہے دوزار اکیس میں چاہے وہ انگلیش ہو یا اسلامی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں یعنی مطلب کیا ہے ایسے جو موقع ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے مجھے آئے اس کے کہ میں فتوے لکانے شروع کر دوں تو وہ اور بات ہے ہر ایک کا اپنا خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح دے ہر ایک کی نیت ہوتی ہے تو اگر کوئی چیز آپ کو موٹیویٹ کرے ہمیں وہ مواقع دوننے چاہیے کہ کسی طرح سے مجھے کوئی بتا دے کہ مجھ میں یہ کمی ہے میں نے یہ پوری کرنی ہے تو اس کے کچھ مواقع ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جنوری کا مہینہ ہے آپ پورے انگلیش کلچر کو دیکھ لیں کہ جنوری کا مہینہ آئے گا وہ سب سے پہلے ان کا فوکس کس پر ہوگا کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے ڈائیٹنگ کا خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو جو ہے صحت مند بنانا ہے ویٹ لوس کرنا ہے یعنی یہ ان کی نیت ہے آپ کلچر سے واقف ہیں مجھ سے زیادہ تو مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ کر ہم یوکے میں ہیں اور جو بھی حضرات جہاں پر سن رہے ہیں اگر کوئی کسی ماحول میں کچھ اس طرح کی عادت ملے کہ جو آپ کو بھی اندر سے جڑکے کہ تم کیوں نہیں ایسا کرتے اب حدیث حریف اگر میں بیان شروع کر دوں صحت کے متعلق تو ہمارا پروگرام یہ اور بن جائے گا کہ آقا علیہ السلام نے کتنی تعاید فرمائی اور ایک دفعہ فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کو صحت مند مسلمان زیادہ پسند ہیں بجائے اس کے جو کمزور ہے اپنے آپ کا خیال ہی نہیں رکھتا اسی لیے تو نشہ اور یہ چیزیں حرام ہیں اسلام میں کیوں کہ وہ آپ کی لوک آفٹر کرنا چاہتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ یہ مواقع ہیں اگر دو ہزار اکیس کا سن کر اگر ہمیں کچھ پتہ لگ جائے جیسا کہ ہماری گفتگو چاہ رہی ہے کہ ہاں یہ جو سال ہے میں نے دو ہزار بیس میں میں نے یہ یہ کیا لیکن ابھی دو ہزار اکیس میں میں نے یہ یہ چیزیں نہیں کرنی اور جو غلط کام ہوئے وہ چھوڑنے ہیں اور جو ہی صحیح کام کرنے ہیں ان پر زور زیادہ دینا ہے تو کیا ہوگا اس سے اپنے آپ کو آپ کا من بدلے گا وہ موٹیویٹ ہوگی چیز اور اس سے انشاءاللہ جب آپ کو فائدہ ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر آپ دوسرے انسانیت کی بھی فکر کریں گے ان کو بھی فائدہ دیں گے چونکہ ہماری کولز بھی ساتھ ہوں گی تو آئیے کول لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی ورحمت اللہ میرے دو تین سوال ہیں میں اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں تو یا ایک یہ آیات پڑھتی ہوں یا خیو یا قیوم بے رحمت کا استغیصو ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ایک تصویر سے زیادہ ہی کچھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر آخر میں محمد الرسول اللہ پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی دو سوال ہیں یا اور بھی ہے کچھ ایک اور ہے جی جی اگر کسی وقت اوضو ہو نہ ہو سر پہ رمال ہو یا نہ ہو کوئی سرننگہ ہو تو کیا وہ تو کیا ایسے کہ میں ذکر کرنا کوئی آیات پڑھنا یا سورت زبانی جو یاد ہے وہ پڑھنے تو کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کی طرف آوں گا بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں اللہ تعالیٰ آپ کے شامل ہونا قبول فرمائے میں سوال انشاءاللہ ایک اٹھ ہی کر کے تو آخر میں سب سوالوں کے جواب دی جائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہی گیا تو اس پر آئیں گے نظر محترم نیکس کول ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا آلیں جی ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ملوان صاحب کیسے آپ کی کو جی اللہ کے شکر حمدللہ پہلے تو آپ کو جو سال نوہ چل بننے والا اس کی آپ کو سب سلنے والوں کو مبارک ہو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ یہ سال خیروں پی اس کا لے آئے جو بماریاں آئی بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحموں کو فضل سے لے جائے آمین اور میں نے ایک سوال پوچھنا ہے ملنا صاحب جی ہلو جی فرمائے میں سوال پوچھنا ہے کہ جب چارکات نماز پڑھتے ہیں چارکات نماز جو پہلی رکھتوں میں صورت ملنا نہیں ہوتی ہے دوسری دوسری جو رکھتے ہوتی اس میں صورت نہیں جب لاتے جی ایکی زفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں جب پڑھتی ہوں ہینڈوانی دو رکھتے اس میں صورت میں ہی پڑھ لیتی ہوں جب پوری پڑھ لیتی ہوں کیا اس کے بعد مجھے نماز درہانی پڑے گی جا سعیدہ ساؤنگ کرنے پڑے گا دے پوچھنا تھا ملنا صاحب ٹھیک انشاءاللہ میں حضور آرز کرتا ہوں بہت شکریہ سزاکون اللہ خیر آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آنہ قبول فرمائے نیکس کول لیتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ بھائی میں نے اس لیے فون کیا کہ جب آپ قرآن پڑھاتے ہو قرآن سیکھئے تو آپ کا نمبر نہیں آتا سکرین کے اوپر میں نے اتنی کوشش کی تو میں نے قرآن سیکھنا ہے لیکن مجھے نمبر نہیں آتا ٹھیک انشاءاللہ اس پر ہوتی ہے بعد نیکس کول سلام علیکم جی سلام علیکم وآلیکم جی بھائی میں نے آپ سے یقی سوال کچھنا ہے جی بھائی یہ جو یہ جو اسٹرالوجی والے یہ جو تکے لگاتے ہیں آج میں ٹی وی پیسٹ پر پروگرم سن رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے جو پاکستان کا اسٹرالوج اس طرح نائے مجھے نہیں پتا جوہنا میں خمائیوں ناز اس نے بتایا کہ جو دو ہزار ایسٹیس والا سال ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ تباہی ہونے والی اور لوگ کہیں کہ اس سے دو ہزار بیس بہتر تھا بھائی میرا یہ سوال ہے کہ جو جو ان لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا یہ گناہ ہوتا ہے تو بھائی یہ پھر علماء ان لوگوں کو اجازت موجودتے ہیں اس طرح کی بیاناتی بھی پہ آکے بیانات دینے کی نا یہ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا 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 تباہ کمیتی ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس پر آرز کروں گا بہت شکریہ آپ شامل ہوئی نیکس کول لیتے ہیں سلام علیکم جی سلام علیکم تو ناظر محترم جیسا کہ میں نے آرز کیا تھا خوش ہوتی ہے آپ کے سوالات سن کے انشاءاللہ میں سب کے جواب آہستہ آہستہ دوں گا ہمارے ساتھ ہی رہی گا ہم سوال اکٹھے کر لیتے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ سب پر بات بھی ہو جائے اور جو بھی میرے علم میں ہوگا انشاءاللہ میں پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے تسلی بخص جو ہے جواب دیا جائے تو چونکہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں نئے سال کی تو میں نے آپ سے ارز کیے تھا کہ یہ مواقع ہوتے ہیں کچھ بھی موقع مل جائے کہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش ہو جائے فائدہ اٹھائیں اس کی میں کئی سی مثالیں ہم دیتے ہیں مثلا دیکھئے کہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے کوویڈ نائنٹین سے پہلے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ تھے جو وہ کیا کرتے تھے وہ یعنی ٹیکنولوجی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے مثال کے طور پر آپ اگر خود دیکھ لیں وہ کیا کرتے تھے کہ مثلا فون استعمال نہیں کرنا انٹرنیٹ استعمال نہیں کرنا لوگوں کوئی پاس وقت تھا وہ باہر جا کے کچھ اور معاملات کرتے تھے لیکن ابھی کیا ہے سارے لوک ڈاؤن میں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اب ٹیکنولوجی سے جس کی مرضی ہے کوئی نعوذ باللہ گانے باجے دیکھے غلط چیزیں دیکھے اس کی بھی اپنی مرضی ہے لیکن کئی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی سے قرآن پر رہے ہیں اسی سے دروس حاصل کر رہے ہیں یہی ٹیکنولوجی ہے ہو سکتا ہے آپ پہلے اسلام چینل ریگولر نہ دیکھتے ہوں لیکن ابھی الحمدللہ یعنی آپ کی کولز بھی زیادہ آ رہی ہیں مطلب کیا ہے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹیکنولوجی ہے لیکن ہم نے اس کی طرف رخ کیا ہے تو فائدہ خود بخود آنا شروع ہو گیا ہے اسی طرح ہم نے دو ہزار بیس میں جو بھی کیا لیکن اگر ہم اس نیت سے دو ہزار اکیس میں جائیں کہ پیچھے جو بھی ہوا سو ہوا لیکن آگے جو ہے انشاءاللہ میرا جو سال آئے گا میں اس کی ایسی سٹرٹیجک پلان ہوگا اتنا اچھا پلان ہوگا چاہے وہ جس کا بھی ہو پرسنل ہو بزنس ہو تو مطلب کیا ہوگا انشاءاللہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اور یہی اویرنس پیدا کرنی ہے اسی لیے میں نے جو ہے یہ موضوع چنا ہے تاکہ ہمیں تھوڑی سی ہم نے آپ کو اپنے آپ کو جگانا ہے کہ ہم نے کس طرح کس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے کھول لیتے ہیں اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی کیا رہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک آ رہی ہے جی جی فرمائے بڑی اچھے بڑی اچھے بڑی کر رہے تھے جو صاحب بات کر رہے تھے بڑی اچھے بات کر رہے تھے ہمیں اپنے محاصلہ کر کے پرانگ بنانا چاہیے کچھ ایم رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا اصلاح کر رہی ہے جی اسی لحاظ سے بھی تو میں اس کی سے بہت ہی عجبی ہوں یہ چینل جب پہلی دفعہ اندوجیز کروایا جا تھا اس جگہ پہ میں اسلامی کلچے سسائٹی آف ایرو ماشاءاللہ جی جی میں بات سن رہا ہوں آپ کی بڑی اچھی بات کر رہی ہیں جی اپنے دانی ماشاءاللہ اور ابھی بھی جہاں رہتے ہیں وہاں میری بیٹی کا دھر ہے میں انہیں بہت سالوں سے جان رہی ہیں ماشاءاللہ جانتی ہونا ٹھیک ہے تو اچھے انسان تھے اور ان کے ساتھ جو سائے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سب مجھے لگتے تھے دانشور اور اکلمان اور سمجدار ہیں ماشاءاللہ اور جب یہ چینل شروع ہوا تھا میں نے گاہے بگاہے دیکھا ہے کیونکہ میں ویڈیو ہوں اور ٹونڈی ٹوئی ایس سے ویڈیو ہوں اچھا یہ انگیز میں میں ففٹی کی چیزیں میرے حسن میں پاس ہو گئے تھے ہم اللہ پاک ان کی بخشش فرما ہے اچھے تیلویجن کم دیکھا ہے آج میں نے میرا خلی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اچھے تیلویجن دیکھا ہے اچھے یہ چار بچے ہیں تو اور گرینڈ مدروں سکس میرا گرینڈ چیلڈا ہے اچھے لیکن آج میں اللہ کا شکر ادا کر رہی کہ اس چینل نے کچی اچھی طرح پرموٹ کیا ہے اور کچھ کچھ اسلامی اور دوسری سے سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ اور سمجدار لوگ لگ رہے ہیں جو اس کا پروگرام جہاں پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اجزاکاللہ پھر میں شکر ادا کر رہی تھی کہ جب میں آئی تھی محجد میں نہیں تھی صرف ایک ریزنس پارکی محجد تھی یہ وہاں جہاں میں سراوی پڑھنے جائے تھی اپنی حجبان کے ساتھ اچھا جی تو میں نے اپنی بچوں کو قرآن پاک خود پڑھایا اردو خود پڑھایا ماشاءاللہ اور جب میں وہاں چیچنگ ٹریننگ لے کے آئی تھی اپنی حجبان کے ساتھ اچھا تو پھر میں چھار بچے ہوئے لیکن میں نے یہاں کام نہیں کیا باہر ٹھیک ہے ان کے سکولوں میں بہت کام کیا بلانتی جی جی کلاسیز لئے ہیں ککین کلاسیز لئے ہیں بچوں کو پڑھایا ہے اب نے بچوں کو بیک اپ کیا ہے ان کے بہت سارے وہ جو ہیں پیسمی سیئر اور سمرکر سب کرے ہیں ٹھیک ہے بچوں کے لئے سب جگہوں پہ لیکن میں نے پیسل سے کام نہیں کیا ماشاءاللہ ان جگہوں پہ جی اور سوسائیٹی اسلامیکل سوسائیٹی جب بنی تھی ہم لوگ اس کے بانی تھے ماشاءاللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ اور جو پہلی قیرت کی تھی اس سوسائیٹی کی سٹارٹ میں وہ میرا بچہ تھا سات سالوں گا ماشاءاللہ جیسے کی کیا بات ہے اور وہ ماشاءاللہ اب اندیسٹر ہوکے اندولیشیا کا یہاں سے جا تھا بیٹیں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے باتیں کر کے بڑی خوش ہی ہوئے اللہ تعالی جو ہے آپ جیسے نیک لوگوں کو جو ہے اور زیادہ صحت دے سلامتی دے آپ نے بڑی بڑی چینجز دیکھی ہیں اپنی زندگی میں تو بہت شکریہ آپ نے اسلام چینل کی ٹیم کا آپ بہت بہت اچھا تذکرہ بھی کیا اور آپ نے دیکھا کہ اسلام چینل کیسی کسی کسی خدمات ادا کر رہا ہے بہت شکریہ نیکس کل لیتے ہیں سلام علیکم سلام جی کیا آرہاں ٹھیک ہے اللہ تعالی شکریہ مفتر جی رہے کہ خواب نہیں بات آپ کو پوچھنے چاہتے ہیں کہ خواب سنا سکتا جی جی سنائے میں ہمیشہ کتنے سال تھی زندگی تھی میں جو بھی خواب تکنیاں بوری تکنیاں یا اچھی تکنیاں اچھا فرماؤ کہ میں کسی نال باہ یا نا باہ تو سنو اسی نال بانی چاہی دی جڑا تو سنو ہاتھ تو زیادہ پیار کردہ ہے اور تو سنو پوری توجہ ہونی چاہی نہیں کہ او جڑا بھی آدمی شخص ہے جی دن آپ اسی شیئر کر رہے ہو کہ او تو سنو اچھی تعبیر دے سی یہ جو ہے نا کسی کو خواب تب بتائیں جو آپ کو پتا ہو کہ وہ آپ سے حد سے زیادہ پیار بھی کرتے ہیں جو بھی ہے آدمی آپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو تعبیر اس کی آپ کو بتائیں گے وہ ان کے پاس علم بھی ہو تاکہ جو وہ مو سے الفاظ نکالیں تو آپ کے لیے وہ اچھے نکالیں یہ اس کا مسئلہ ہے تو یاد کر لیں نیکس کال لیتے ہیں سلام علیکم ہاں جی سلام علیکم جی وارکم سلام ورحمت اللہ ہم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں ارحمد اللہ آپ ٹھیک ہیں جی بالکل اللہ کا شکر اور آپ کا پروگرام بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ بیان آپ کا بہت زیادہ میں پسند کرتی ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا بولتے ہیں بہت شکریہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ نا میرے بچوں کے لیے سوچی دعا کرنا پلیز اور ہاپ میں صورت فرکان دیکھنا نا کیسا ہے یہ پلیز مجھے بتا دیں اور یا ہیو یا کیوں یہ بھی میں نے ہاپ میں دیکھا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پلیز ضرور اور آپ نے یادیانی دلائی بہت شکریہ آپ شامل ہوئے پروگرام میں اللہ تعالیٰ آپ کے شامل ہونا قبول فرمایا اور ناجرین محترم جو سن رہے ہیں انشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں آخری دو تین منٹ ہوں گے آپ بھی شامل ہوں ہم سب دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب رزت یہ جو نیا سال ہے اس میں کامیابی بھی فرمائے کمرانیاں بھی عطا فرمائے اور جو مشکلات ہیں وہ بھی دور فرمائے ہمارے ساتھ ہی رہی گا نیکس کو لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے جی الحمدلہ آپ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ جی میں نے کہا بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی آج آپ سے بات کر لوں اچھا چھا میرے آواز بھی چان لی ہے ٹھیک ہے آپ جی بالکل تو آپ جی ہاں جی کافی دن آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں بتاتے تو شروع سے دیکھیں انشاءاللہ روپیٹ میں دیکھیں گے جی جی انشاءاللہ آپ خیریت سے الحمدللہ الحمدللہ ہاں جی ابھی کوئی آنٹی بات کر رہی تھی خواب کا نا ٹھیک ہے تو آپ یہ پروگرام بھی شروع کریں تو ہم سب کے پاس بہت خواب ہوتے ہیں جو آپ کو سنانے آپ بیسے تو کابن نہیں آتے اسی طرح ٹی وی پر سن لے یا کریں ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ پروگرام ایک الہدہ کریں گے صرف خوابوں کے مطالب بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے گھر والوں سب کو خیریت سے رکھیں نیکس کول لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے بھائی بہت شکریہ جی فرمائیں جب میں کھانا کھا رہی ہوتی ہوں تو اکثر کوئی باہر سے آ جاتا ہے یا کوئی اپنی بیٹی یا اوپر سے آ جاتی ہے یا کوئی بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو میں اپنے لیے پکایا ہوتا ہے وہ میں اس کو اگر پوچھتی ہوں تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگ جاتا ہے یا لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر میں یا تو میں نہیں تھوڑا سا جو کھا لیتی ہوں کھا لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں سوتی ہوں کہ پکا لوں اپنے لیے کی نہ پکا ہوں اور اپنا جو پکا ہوتا ہے میں اس کو دے دیتی ہوں تو کیا یہ اچھی بات ہے یا کہ اس میں پھر بعد میں اگر بھوک ہو تو میں پکا بھی لیتی ہوں گناہ بھوک ہو تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو پہلے یہ پیٹھ بار لے میری خیرہ میں بعد میں کھا لوں گی میری شروع سے عادت ہے کیونکہ میں دوسرے کا پہلے سوچتی ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ انشاءاللہ میں اس پر آؤں گا اپنے آپ کا بھی دوسروں کو دے دینا لیکن میں اس پر تھوڑا سو اور سمجھاؤں گا آپ کو کہ مسئلہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہی گا تو نظر محترم سوالات آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور مجھے یقین جانی آپ سوال کریں بات کریں بڑی خوش ہی ہوتی ہے چونکہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جس طرح محبت سے آپ شامل ہوتے ہیں ہوتی ہیں آپ ہی کی وجہ سے یہ پروگرام چر رہے ہیں رونکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی دے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں تو میں جو عرض کر رہا تھا اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کے تو ہم سوالات کی طرف آئیں گے اور وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو ابھی چینج کرنا اس کی نیت ہو اور میں نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ اپنے آپ کو نیت نیت پہلے ہو کہ مجھ میں یہ کمی ہے کوئی بھی ہو چاہے اپنے آپ مثلاً اللہ نہ کرے آپ بیمار ہیں اپنا صحیح خیال نہیں رکھا دوہزار بیس میں پریشانیاں تھی مشکلات تھی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنی جان کو ٹائم دینا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ اسی زمرے میں شمار ہوگا اسی مسئلے میں آ جائے گا تو سب سے پہلے ہو نیت نیت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے میں نے عرض کیا ہے فرمایا کہ انما العمال وبالنیات کہ ہر چیز کا دار و مدار ہر عمل کا دار و مدار تمہاری جو پیلی کڑی ہے جو بنیادی اینٹ ہے وہ تمہاری نیت ہے جتنی وہ مضبوط ہوگی جتنا وہ جو بنیاد سٹرونگ ہوگی اس کے اوپر آپ جس طرح کا عامال کر کے جس قسم کی دیوار بنانا چاہیں جس قسم کا منشن بنانا چاہیں بنگلہ بنا دیں وہ بن جائے گا چونکہ ہماری جو نیت تھی جو پیلی دیوار کی کڑی تھی یا اینٹ تھی وہ مضبوط تھی تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جس کام کبھی آپ ارادہ کریں کم از کم اپنے ساتھ آدمی آنسٹ ہو اپنے ساتھ آدمی سچا ہو کہ ہاں میں نے جو کام کا ارادہ کیا ہے کسی کا بھی ہو میں ایک ایک کو کارکی منشن کروں تو ہو سکتا ہے ٹائم ہی نہ بچے تو مثلا ہم نے ابتداء کہاں سے کرنی ہے نیت کرنی آگے ہے اس کو تھوڑا سمیں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے بات ہماری مکمل ہو جائے جو بھی آپ ارادہ کریں ان کو جو ہے نا آپ تین کٹیگریز میں شمار کر لیں you can learn three different things اگر ہیں دو لیکن میں تیسرے کو بھی اس کے نکال کے تو آپ کو سمجھا دوں گا وہ کیا ہے کہ نئے سال میں ہم نے کوشش کرنی ہے کس پر کام کرنے کی کہ ہمارے جو soft skills ہیں ان پر hard skills پر اور ایک ہوتے ہیں middle skills وہ پھر آپ کو میں مثال دے کے سمجھا دوں گا کہ یہ جو skills ہیں یہ ہر جگہ پر apply ہوں گے ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی کمی ہے جس کو ہم نے improve کرنا ہے hard skills کی مثال یہ ہے مثلا آپ نے کوئی ڈگری شروع کی ہے آپ نے کوئی کور شروع کیا ہے ڈپلومہ شروع کیا ہے قرآن شروع کیا ہے قرآن کی دروس جا رہے ہیں جو بھی یعنی materialistic ہو جس کو آپ دیکھ لیں کہ ہاں physical جو ہے آپ نے اس پر کام کرنا ہے تو اسے کہتے ہیں hard skills کئی لوگوں کے businesses جو ہے متاثر ہوئے ہیں ان پر بھی جو ہے آدمی اس کو implement کر سکتا ہے اور کافی چیزیں دوسرے آ جائیں گے ہمارے soft skills soft skills میں اس کی مثال ہے مثلاً time keeping اگر اوقات کا پہلے خیال نہیں رکھا ہم ضائع کر دیتے ہیں وقت کو ورنہ یہ وقت ہی ہے کو وقت کا اگر ایک ہی میں مثال دے گئے ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والاسر ان الانسان اللہ فی خسر اب اللہ رب العزت ہو اس کی ذات ہو وحدہ لا شریک ہو وہ جو مثال دے دے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے وقت کی قسم ہے زمانے کی اور ہم اسی کو جو ہے ویسٹ کر دیتے تو یہ کس کٹیگری میں آئے گا یہ آئے گا ہمارے soft skills میں یعنی ہم نے time keeping کرنی ہے کہ اگر 2020 میں کو غیبت کرتے رہے چوگلی کرتے رہے فضول گوئی ہوتی رہی ایسی time ویسٹ ہو رہا تو کم از کم 2021 میں ایسے نہ ہو ہم نے اس پر توجہ دینی ہے کہ ایک ایک منٹ جو ہے میں نے ان کے ساتھ spend کرنا ہے ان کو دینا ہے جو میرا time deserve کرتے ہیں اب آپ کے اپنے time deserve کرتے ہیں اور آپ باہر جا کے کہیں یار باشی میں لگے ہوئے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ آپ fair نہیں ہو رہے آپ نے جس کو time دینا تھا اپنے کاروبار کو time دینا تھا اپنی اولاد کو دینا تھا یا اپنے والدین کو دینا تھا جس طرح بھی آپ سمجھیں ہر ایک کی زندگی مختلف ہوتی ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ آئے گا under the soft skills اس کی دوسری مثال ہے بہت سی مثالیں ہیں کہ team work team work کیا ہے یہ بھی آئے گا soft skill میں مثلا آپ اگر team work کوئی ہوتے ہیں آدمی اگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ کسی دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں وہ خفہ ہوتے ہیں کہ مجھے بس اکیلہ ہی کام ملے ایسے کامیابی نہیں ہوتی گھر میں بھی team work ہو سکتا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ میری بیوی اور ہمیشہ وہی کھانا پکائے گی تو یہ ظلم ہے یہ زیادتی یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ ہمارے جو ہے اپنی قوم کی جو ہے وہ عادتیں ہیں جو ہم اندر ڈال لیتے ہیں تو team work ہونا چاہیے اگر بیوی ایک کام کر رہی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا ہاتھ بٹائے کوئی دوسرا کام کر کے یہ وہی کر کے اسی طرح اگر والدین کے ساتھ بچوں کا تعلق ہے تو بچوں میں بھی اسی طرح ہو اسی طرح پھر گرانے ہوتے ہیں بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں team work اور یہ کس میں آئے گا کہ soft skills میں آئے گا اب اگر آپ سمجھیں کہ جو ہی آپ گھر میں چلے جائیں تو سارے لوگ ڈر کے مارے ادھر ہو جاتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں یا آپ جس کے بات team work کرنا چاہیں کوئی آپ کے ساتھ کام کرنا پسند ہی نہیں کرتا تو مطلب کیا ہے آپ میں یہ کمی ہے تو ہم نے soft skills کو بھی improve کرنا ہے اس پر اور بھی باتیں ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ time ابھی break ہونے والا ہے break کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ہی رہی گا اور آخر میں دعا بھی ہوگی تو ملتے ہیں break کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر و محترم break کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ تعالی break سے پہلے ہماری بڑی اچھی گفتگو ہی اس سے بھی بڑھ کر آپ سے جو ہے فون پر بات ہوئی سوالات بھی آئے اور الحمدللہ ہمارا پروگرام جاری ہے ساری ہے آئیے چلتے ہیں ڈائریکلی آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف اور پھر انشاءاللہ اگر اور کوئی سوال بھی آئے وہ بھی ساتھ شامل کر لیں اور اسی طرح ہم رفتہ رفتہ نئے سال کی طرف قدم با قدم جا رہے ہیں اور آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ جو نئے سال ہے دوزار اکیس ہے سارے اسی کے ایام ہیں وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے رب ہے سب ہی اس کے جو ہے بندے ہیں تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا رب یہ جو نئے دن آنے والے ہیں ان میں جو ہے ہمیں سلامتی عطا فرما اور ساری دعا ہوگی تو ایک بہن نے کہا تھا کہ یہ کیا میں پڑھ سکتی ہوں بالکل پڑھ سکتی ہیں یہ اچھی دعا ہے تو بالکل اسے پڑھیں اسے ثواب ہوگا دوسری جگہ آپ نے کہا تھا کہ آپ بہت دفعہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر آخر میں آپ کہتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ بھی جائز ہے یعنی یہ ایک حصہ ہے اس کا لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے تو پھر کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان کو پالیدہ بھی پڑھنے تو ٹھیک ہے اگر پورا ہی پڑھ لیں ہر دفعہ تو درجات میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا ثواب بھی ملے گا اور آپ کی جو ہے انشاءاللہ نیتیں اور بھی زیادہ پوری ہوں گی جس طرح آپ مناسب سمجھیں آگے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ سر ننگے ذکر کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں یا نہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر سر ننگا ہو اور آپ یہ سمجھے یا کوئی یہ سمجھے کہ جو ہے غیبت کر سکتے ہیں چوگلی کر سکتے ہیں دوسروں کے جو ہے یعنی گناہ کر سکتے ہیں تو نیکی میں میں آپ صرف یہ کہوں کہ نہیں آپ جا کے مسجد میں بیٹھیں دو پٹہ پہن کر پھر جا کے اللہ کا ذکر کریں تو یعنی اس کائن آف امپوسیبل تھنگ تو اگر آپ کا بالکل زبان پاک ہے اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس سے کم از کم جو غیبت ہو رہی اس سے تو جان چور جائے گی تو آپ کر لیا کریں یہ ٹھیک ہے فرائض میں سے نہیں ہے تو اس لیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہے آپ نہیں کر سکتی اس پر یہ فتوہ نہیں لگ سکتا تو اس لیے انشاءاللہ اللہ کا ذکر ہے دل میں اسے کوئی یاد کرے زبان سے کرے عمل کر کے فیزیکل کرے تو وہ رب سب کی نیتیں جانتا ہے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے آگے تھا بین نے کہا تھا کہ چار رکھتے جب آپ پڑتی ہیں تو پہلی صورت پہلی آپ کو پتا ہے کہ دونوں میں صورت ملائی جاتی ہے دوسری میں نہیں فرائض کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر کسی نے بھول کے سرہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا ہاں جی سجدہ صاحب ہوگا آپ کو پوری نماز نہیں دورانی آپ پوری نہ دورائیں گی بلکہ چونکہ آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے واجب میں تاخیر کی ہے اس کو یعنی آپ نے رکوع میں جانا تھا تو اس میں اپنے تاخیر کر دیئے تو ابھی کیا ہوگا آپ نے یہی کرنا ہے سجدہ صاحب کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز کامل ہو جائے گی اللہ تعالی قبول فرمائیں گے آگے تھا کہ کچھ پروگرام اشخاص کرتے ہیں جو دوزار اکیس کی تبایوں کے جو ہے کرتے ہیں اس طرح کے اور اس قسم کے دیکھیں یہ یہ ہو سکتا ہے یہ سوال عام سا لگے یہ بڑا خاص سوال ہے اور خاص اس لیے ہے کہ دیکھئے آپ جو ہی اپنے ہاتھ میں آپ جو ہے نا ریموٹ کنٹرول پکڑیں ابھی آپ کی مرضی ہے چاہے کوئی گمرائی کا چینل لگا لیں چاہے کوئی اور چینل لگا لیں بے حیائی کا چاہے اسلام چینل لگا لیں اردو انگلیش مطلب کیا ہے کہ جو جو پروگرام جس جس سب پر کر رہے ہیں چاہے انہوں نے جو ہے نا مسلمان ہو غیر مسلم ہو مطلب کیا ہے برائی بھی عام ہے اچھائی بھی عام ہے ابھی ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ادھر جا کے ان کو کہیں کہ سٹوپ کر دو ہوتے ہیں لوگ جو ہے پیسے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں تو اس قسم کے جو ہوتے ہیں کم اس کم ہمارا اپنے آپ پر کنٹرول ہو اگر آپ کوئی چیز دیکھیں جو آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ غلط ہے ہمیشہ کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آگے نہیں بیجنا ابھی آپ نے کیا کیا آپ نے برائی دیکھی یہ بری چیزیں کسی نے آپ کو بیج دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی تشہیر نہیں کرنی اگر آپ بھی اس کو شیئر کرنا شروع کرنے تو پھر اس سے خرابی ہوں گی اگر کسی کے ہاتھ میں ہو ہاں جی یعنی ان کو ٹھیک کر سکتا ہو برائی کو تو اچھی بات ہے لیکن اس کے بھی تین درجے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم برائی کے درجہ یہ ہے ایمان کا کہ دل میں جو ہے برائی کے ساتھ نفرت ہو تو پروگرام آپ نے دیکھا آپ کو نہیں اچھا لگا تو میری آپ سے گزارش ہے آپ آگے جو ہے آپ جس طرح بہتر سمجھتی ہیں آگے تھا کہ سورہ فرقان پڑھئے اور آپ کے بچوں کے لیے خصوصی دعا ہے سورہ فرقان قرآن جب بھی پڑھے اللہ رب العزت کا کلام ہے خواب میں پڑھے خوابوں کا ایک مکمل دنیا ہے اگر میں اس میں چلا جاؤں تو پھر جو ہے ٹائم ہمارا ادھر لگ جائے گا تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کا کلام پڑھے چونکہ یہ لار بفی ہے اللہ کی واحد کلام ہے سچی ہے تو اسی لیے جو بھی جب بھی آدمی قرآن پڑھے خواب میں تو یہ اچھی اچھی چیز کی نشاندہی ہے اس سے برکتیں آتی ہیں رحمتیں آتی ہیں تو آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی آپ کو اسی طرح جو ہے ظاہران بھی اور باطنان بھی قرآن کے ساتھ منسلک رکھے اور آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی جو ہے صحت و سلامتی دے دعا ہوگی آخر میں انشاءاللہ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں آگے تھا ایک بین نے کہا تھا کہ کھانے کے وقت باہر سے کوئی آ جاتا ہے اور آپ کیا کرتی ہیں کہ اپنا کھانا اٹھا کر دوسروں کو دے دیتی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے وہ ہمیشہ کسی کو بلا کے ساتھ جو ہے کھانا کھلاتے تھے شیئر کرتے تھے انفورچنٹلی ہم جس ماحول میں ہمیں یہ چیز کم مر رہی ہے اگر آپ کو یہ اللہ تعالی نے اہنمد دی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ظاہر بات ہے آپ کے اپنے جسم کی ریکوارمنٹس ہیں تو ان کو بھی ساتھ رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کمزور پڑھتی جائیں تو یہ نہیں ٹھیک لیکن اچھی بات ہے نیکس کول لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام میں یہ کہنے ساتھ میں دیکھیں بحثیت مسلمان ہماری سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے لیکن بحثیت مسلمان ہم اس دولت کو دولت نہیں سمجھے بلکہ دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے اور یہ کہنا کہ بحثیت مسلمان جو ہے ایمان کی دولت کو سب سے بڑی دولت سمجھنا چاہیے اس سے کسی کو ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ فخر اور محسوس ہونا چاہیے بلکل اگر کوئی انڈویجوال اس سے ڈسٹریکشن ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی لیکن عام زیور تو اس چیز سے کوئی افطلاف نہیں کر سکتا کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے بلکل بلکل صحیح بات آپ نے فرمائی ہے نیکس کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم والیکم سلام محتر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہے خیلیت ہے ماشاءاللہ ایک عرض ہے آپ کے لئے آپ کے سننے والوں کے لئے بھی کہ میری والدہ جنہوں وہ سیریس ہیں کرونا کی وجہ سے آسپیٹل میں ہیں تو آپ ان کے لئے اکسوسا دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو صحیح تک تنظرشتی دے اور ہمیں ملکت کرنے کے تفیق دے بلکل جناب میں پاکستان میں تھا رات کو میں واپس آیا اچھا اب ان ملکت نہیں کرنے جاتے تو آپ کے لئے دعا پھرمائیں اور لوگوں کو بھی کہیں نو نو we share your pain we feel your pain we are you know انشاءاللہ we will definitely make dua آپ کی والدہ کے لئے وہ ہماری بھی والدہ کی طرح ہیں سب کے والدین ہیں آپ صبر کریں انشاءاللہ اللہ کی جو ہے اس پر پکا یقین ہو اور ہم سب جو بھی سننے والے ہیں یقیناً آپ کے ساتھ ہیں سب کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ ہم ان کے لئے بھی دعا کریں گے مشکل گھڑی ہے میری ملاقات ہو جاتے ہیں ہم تو کیا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں کہتے ہیں ملے نہیں دیکھے بات کہتے ہیں اوکسیزن نہیں پوڑی ہوا نہیں اچھا اوکسیزن کی پرابلم ہے باکی نہیں باکی نہیں کہیں صرف اوکسیزن کا پرابلم ہے اوکسیزنوں لب پہنے کی لگائی ہو یہ پھلی پیٹ میں ان کے ساتھ ہیں ان کی آن کا اکسیزن وہ نہیں کام کر تو ویڈیو کال وغیرہ بھی نہیں ہو سکی اندر جانے ہیں جیسے ملہا صاحب اچھا ملنے میں پاکستان میں دو دن پودری لاہور سکرائچے اسلام آباد میں گفتارہ سکھٹوں کے لئے کال میں دعا فرمائیں اللہ پاک کل جمعہ کا دن بھی ہے نہیں نہیں دعا فرمائیں گے میں نے آپ سے کہا ہے ہم آپ کے غم میں شریک ہیں آپ صبر سے کام لیں ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور والدہ صاحب کے لئے خصیصی دعا کریں گے آمین والدین کی نمت بہت بڑی ہے آمین اللہ تعالیٰ جائے ان کو لمبی زندگی دے آپ کی ساری خشی ان کو نصیب کریں آمین تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں آپ کے اپنی فیملی ہمیں سمجھیں بہت شکریہ جی نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں جی جناب کیا آلیں ٹھیک ہے ٹھیک 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 نیکس کالیسی ہم ساڈے توریہ کریں گے بتا نہیں انہوں نے کے اسپتال میں تھے ہم جی 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 ساڈے مندے چال پنچ مندے کوگر میں اسپتال پہ گھر آکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ خرید سرمائیں گے ایک حدیث آپ کو بتائیں گا ایک مولانا نبی کے مسجد میں نماز پر بھارے تھے اچھا انہوں نے سورے بقرہ پر آ دی ٹھیک ہے کسی نے بعد میں کمپلین کر دی دی تھوڑا پرافی صلی اللہ علیہ وسلم امام نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے پرافیٹ نے بلایا امام سوچو پچھے بچے اور عورتان بڑے بندے بندیاں کمہ پر جانا ہے ہر بندے بانے پر سوچیا کرو اے نہیں بجے ایکسٹریم نہ جایا کرو اسٹے انہوں نے میڈل گراؤڈ اور بیٹھتے رہے پچھے بڑے بندے ہوتے ہیں وہ گھنٹا تھا نہیں سورے بقرہ کھلن ہوتا صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے اللہ میں گل رہیFE ہوں ایر Zero where to all islachem میڈی ہی بڑے بنا دست decents سوہ ہمتے پر اسم آل یصبحانہ ڈاللہ گئو شہری بشاہ اور خافتندی اسلام علیکم آاں جی میرے بھوتا ہے میری بھاریا ہی ای!. آپ آی 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 حسن دے ؑ ییا اللہ حسنہ ماشاءاللہ جی آپ میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں جی فرمائے آچھا بس یہ کہنا ہے کہ میرے لئے اور میرے بچوں کے لئے دعا کریں ضرور جی بالکل تو میرے جو خوت ہو گئے ان کے لئے کریں گے بالکل کریں گے انشاءاللہ اب یہ ظاہر بات ہے یہ جو دوزار بی سے ہمیں یہ یادیں دلاتا ہے جو پیارے گزر گئے یہ لیکن ہمارا یہ جو تعلق ہے دعاوں کا یہ بھی شکر اللہ کا کہ یہ رستہ کھلا ہے ہم ان کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے توفتاً پیش کر سکتے ہیں تو آپ دل جو ہے اس پر انشاءاللہ صبر کریں میں نے آپ سے کہا ہے کہ اسلام چینل یہ ہمارا آپ دیکھیں بات کر رہی ہیں یہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے تو آپ ایسا کبھی نہ سوچے کریں کہ آپ ہی ان کے لئے دعا کرتی ہیں ہم سارے ملکے جو ہے ایک فیملی کی طرح ہیں تو ہم ان سے نا دل کے لئے دل سے انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صبر دیں شکریہ میرا بیٹا شکریہ میں پروگرام آپ کا دیکھتی ہوں اور دوسرے جو بھائی صاحب پڑھاتے ہیں قرآن پاک دوسرے تو ان کا بھی دیکھتی ہوں آپ کا بھی دیکھتی ہوں بہت شکریہ آپ شامل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے سلامتی دے اور سب کے لئے دعا ہوگی نیکس کول لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ سے ایک چھوٹا سوال پوچھنا تھا جی فرما جیسے ہم لوگ سجدے میں سبحانہ رب اللہ سبحانہ رب اللہ سبحانہ رب اللہ پڑھتے ہیں تو ہم نے کہیں یہ پڑھا تھی سبحانہ رب اللہ بہم دہی سبحانہ رب اللہ بہم دہی تو یہ یہ صحیح ہے پڑھنا سجدے بھی اگر ہم پڑھتے ہیں سجدے کو اور تھوڑا اچھا بنانے کے لیے یہ لیے رہتی ہے ٹھیک ہے سہیے میں انشاءاللہ اس پر آز کرتا ہوں سجدے کی تسبیح یعنی کس طرح کی ہو بہت شکریہ نیکس کول لیتے ہیں اسلام علیکم اللہ سلام علیکم جی والیکم سلام ورحمت اللہ آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں اسلام علیکم اللہ برکاتہو نیا صاحب مبارک ہو مکمہ مسلمین کی مغفرت فرمائے آمین جی ابھی بھائی آئے تھے ان کی والدہ بیمار ہے ہسپیچل میں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے سمجھتی ہے تا فرمائے خیریہ سے گھر آئیں آمین میں ایک عمل بتاتے ہوں ضروض تو نہیں جینا ہے نا ٹھیک ہے ضروض تو نہیں جینا اس کو اگر ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے جوا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی والدہ خیریہ سے گھر آ جائیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں ان کو ان کو میسیج پہنچ کیا ہوگا انشاءاللہ بہت اچھی تجویز کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم سلام بہت اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں اور میں بقائد کی فکر آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتی ہوں بہت شکریہ وقتن وقتن کبھی فون بھی کر لیتیم آپ کو آپ سے درخواست ہے میرے نام اقبال بیگم ہے میرے بچوں کے لیے خصوصی دعا کریں بہت مشکلات ہیں زندگی میں تو ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ اگلا سال بھی ہمارے لیے کے اچھا کامیابی رہو جی انشاءاللہ اقبال بیگم ساگب بلکل کریں گے بہت شکریہ انشاءاللہ دعا ہوگی یہ بھی تھوڑی دیر میں نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم جب یہ میرے بیٹی کی طرح ہی ہوئیں گے یہ آواز تھے تو یہی لگتا تھا کہ ان کی امی بیمار ہے تو میں بھی دعا کرتی ہوں تو میرے اس بند بھی اپنے جب چلے جاتے ہیں تو وہ جو دکھ ہوتا ہے اس کو وہی محسوس کرتا ہے تو میرے اس بند کو بھی چھ ماہ ہو گیا دنیا سے جائے گئے ہوئے امین ملک تو ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ میاں ہائندہ ہر ایک ہر ماں باپ کو ہر بچوں کو ہر ایک کو خدا ونت اللہ سلامت رکھیں یہ دکھ ہائندہ نئے سال میں کسی کو بھی نہ ملے ماں باپ سلامت رہیں جن کے بھی زندہ ہیں ان کو اللہ میاں زندگی دے بس میرے ہر سویڈ امین ملک کے لیے بھی دعا کرنا کہ خدا ونت اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے امین یہی بات ہے آپ نے جیسے کہا ہے کہ کسی کی ظاہر باتیں کوئی اس طرح بیماری ہوتی تو پھر وہ دکھ جاگ پڑتا ہے ایسے اچھا میرا بیٹا جی میں کروں گا انشاءاللہ امین ملک صاحب کے لیے بھی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں بخشیش فرمائے نیکس کال لیتے ہیں جی سلام علیکم اسلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ بھائی میں سری میں دوبارہ کال کر رہی ہوں وہ جو میں نے سوال پوچھا تھا وہ سوال جی اللہ میرا پوچھنے کو مقصود یہ تھا میں نے یہی پوچھنا تھا کہ غیاب سا علم تو اللہ جانتا تو بندے کیسے مطلب بتا سکتے ہیں تو بھائی میرا میرے دوسرا کسٹن ہے کہ میری ریکویسٹ ہے بھائی آپ سے یہ آپ اتنے پروگرم ہوتے ہیں بھی تو آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں بھائی میرے گناہ گار کے ذہن میں اللہ پاک میں یہ چیز ڈالی ہے اگر آپ ایک یا دو پروگرم بھائی ذکر و ذکار کا ڈالنے نا کاردیا کرے ہفتے میں ایک دفعہ تو بھائی ہم آئے دے تو جنہ گار بھی آپ کو جیسے دیکھتے ہیں آپ ذکر و ذکر کرے تو ہم بھی ساتھ بیٹھ کریں نا ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑی اچھی سجیشن تھی انشاءاللہ اس کو بھی رائے عمل ملائیں گے نیکس کو لیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم آپ کیسے ہیں جی وائے قصطاب رحم طلاب ٹھیک ہے ماشاءاللہ مجھے ایک سوال دو سوال کرنے جی فرمائے جی معذور لوگ ہوتے ان کے رئی کیا رون ہے کیون کی حلب نہیں کرتا نماز پڑھنا چیز آتی قرآن پڑھنا چیز آتی انہیں کوئی حلب نہیں کرتا کیا کرا گیا کیسے مدد کریں ان کی پڑھنا بیٹھا پڑھنا مشکل ہوتا چیز اور دوسرا سوال کیا دوسرا سوال یہ کہ میں سٹوک پیشن ہوں میں اکثر نماز میں پڑھنے بھول جاتی کیا پڑھنا ہو یہ پڑھی اور میں نوٹس کرتا کہ دوسری لکار میں فاتح کے بعد دوسری دعا کیا مجھے سزتہ سہوں کرنا پڑے گا بعد میں ٹھیک انشاءاللہ میں اس پر بھی بات کرتا ہوں بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں اللہ تعالی آپ کو صحت دے نیکس کو لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ بارک 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 سلام آپ کیسے ہیں بس اللہ میں اس پرگرام کے تفسط سے تمام آپ دیکھنے والوں کو اسلام چینل کو آپ کو آپ کی فیملی کو سارے ویور کو نئے سال کی مبارک دیتی ہوں دعا کرتے ہیں جللہ جیس سب سب کیلئے سلام تی والا ہو جو ہم سے بچھن گئے اللہ جن نصف دوس میں چیز آتا فرمائے جو بیمار ان لاؤ ان کو شفا آتا فرمائے میرے مرمین معاب آپ کیلئے دعا کی جزا کر اللہ بہت شکریہ آپ شامل ہوئی اللہ تعالی آپ شامل ہو قبول فرمائے نظری محترم ماشاء اللہ سوالات بھی آئے آپ سے باتیں کر خوشی بھی ہوئی اور سب سے بڑھ کر جو ہے جیسے کہ ایک بین نے بھی کہا تھا کہ دیکھ یہ جیسا کہ کچھ لوگ ہسپتالوں میں ہیں بیمار ہیں اس کے ساتھ جو ہے کچھ ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے تو جب یقین جانے آپ کے آنسو نکلتے ہیں اور آواز سے دیکھنے والوں کو سب کو دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے آپ کے غم میں شریک ہوں جیسی کوئی اپنی فیملی کی فیلنگز ہوتی ہیں تو اللہ آپ سب کو صبر دے اور استقامت نصیب فرمائے جس تک سوالات آئے تھے ایمان کی دولت بالکل یہ سب سے بڑی دولت ہے اس کے ہمیں پروا کرنی چاہیے دوسرا تھا کہ سجدے کی تسبیح کس طرح پڑی جائے سجدے کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ سجدے کے لیے فرائض میں کوشش کریں کہ سبحان ربی العظیم یہی ہو اگر کسی نے تسبیحات سیکھ نہیں ہے تو ہم نے پورا کور کیا تھا قرآن مجید سیکھ کے میں آئیں تو انشاء اللہ اس میں اور بھی زیادہ آپ کو help ملے گی باقی نوافل میں سجدے جتنے مرضی لمبی کر لیں وہ اس کے اپنی مرضی ہے آخر میں سوالات ابھی جیسا کہ سوال آئے تھے کہ معذور لوگوں کے لیے کیا کریں کوشش پیشنس ہیں دل کے امراض کی تو آپ اگر یاد رہے تو آپ سورت پڑھ لئے کریں بلکل ایک بھول جائے آدمی اور پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ تو اس کی معافی ہے بارال کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ فرائض میں کم از کم اور جو واجبات ان میں تھوڑا اور زیادہ دیان دیا کریں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی ناظری محترم پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو سب سے مل کر جو ہے گزارش ہے کہ آپ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ رب رزت خاص طور پر جو دنیا سے چلے گئے ہیں نام دیکھئے نام کسی کا منشن ہو نہ ہو اس سے غرض نہیں ہوتی چونکہ دل میں ہمارے اللہ رب رزت نیت جانتا ہے یقین جانے کہ آپ جو شامل ہوئے ہیں کولز کی طرح جو بلکل ویور ہیں اور صرف گزرتے گزرتے دیکھ رہے ہیں میرے دل سے ان کے لئے دعائیں نکلتی ہیں تو اقبال بیگم صاحب نے کہا تھا اور ساتھ دوسری بین تھی جن کے امیل ملک ان کے شوہر تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے جن کی بائی کی والدہ صاحب بیمار تھی وہ ابھی پاکستان سے آئیں ان کے لئے بھی اور جو جو بھی ہمارے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے نہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلى رسول محمد وآلہ وصحاب اجمعین ربنا تقبل منا انکا سمی العلیم وطبع علینا انکا تتواب الرحیم رب جعل لی مقیم صلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی وارد ولی مومنین یوم قبول حساب یا رب العالمین یا حکم الحاکمین یا اللہ یہ دو ہزار بیس کا جو سال تھا یہ گزرنے والا ہے دو ہزار اکیس شروع ہونے والا ہے یا رب العالمین سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جو اچھے عمال ہوئے دو ہزار بیس میں ان نے قبول و منظور فرما اور جو ہم سے کچھ کمیہ رہ گئی ہیں کتائیں رہ گئی ہیں یا رب العالمین ہمیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ذکر و اذکار کرنے تیری عبادت کرنے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ٹھیک کرنے کی دو ہزار اکیس میں اور سے زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما یا رب العالمین اپنے حبیب کے تصدق سے قرآن و مجید کی برکات سے یا رب العالمین بالخصوص بالخصوص جو بیمار ہیں گروں میں ہیں عطا فرما یا رب العالمین جو پریشان ہیں اس کوویڈ نائن کین کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے کوئی کاروبار کے وجہ سے پریشان ہیں کوئی گروں کی وجہ سے پریشان ہیں مختلف پریشانیاں ہیں یا رب العالمین تو خوب جانتا ہے تیرے ہی بندے ہیں اپنے حبیب کے ساتھ کے سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما سب کی مشلیوں کو آسانیاں بنا دے یا رب العالمین جو بھی اپنے اولاد کی طرف سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اولاد کی جو نعمت میں دی ہے ان کی انہیں خوشیاں عطا فرما یا رب العالمین جو بالخصوص جو ہمارے پیارے دنیا سے پردہ فرمار گئے ہیں یا رب العالمین کوویڈ کی وجہ سے ہو یا اس طرح کی وجہ سے یا اللہ ان کی بخش منفر فرما ان کے جنت میں عالی و عرفہ مقامات عطا فرما سبر پر دنیا میں بیجر رتا فرما آخرت میں بیجر رتا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا تموقعنا عذاب النار برحمتی کے ارخوانا حمین ناظرین محترم پروگرام کا اختتام ہے انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا سب کو ہاپی نیوئیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی